ارسِ حضور مخدوم العالم و اشرف الالیہ میں آئیو آئیو تمام ظاہرین کا ہم تہدر سے استقبال کرتے ہیں مجھے مدینہ بے شک بنا روا کا مہمان دو گڑی کا محترم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو مخدوم اشرف مشن کا نام سنتے ہی مخدومی فیضان اشرفی لالازار تبلغی انجمن علمی شاہکار اور دینی کارناموں کی مختلف نمائی صورتیں ذہن میں گردش کرنے لگتی ہیں اس مرغزار اشتفیت کو جہاں بزرگوں کی پشت پناہی حاصل ہے وہیں اس کی کامیابی اور روز افضل ترقی کی ایک وجہ آپ لوگوں کی عقیدت خلوص و محبت پر فکری و مالی تعاون بھی ہیں تو آئیے آج اس مختصر سی ویڈیو کے ذریعہ حضور اشرف الاولیاء علیہ الرحمت و رزوان کے کرامات و عنایات اور حضور تاج الاولیاء قدس سرہ النورانی کی اولو العزمی اور محنتوں کا خوبصورت سنگم یعنی الجامیات الجلالیاء العلائیاء العشرفیاء جو ملک اور بیرون ملک میں مخدوم اشرف مشن سے مشہور ہے اس کے تعلیم نظام اغراض و مقاصد اور اس کے تحت سرانجام پانے والے کارناموں پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں یہ جائزہ انشاءاللہ یقیناً آپ کی عقیدت اور قلبی مسررتوں کا سامان فراہم کرے گا محترم ناظرین بہار و بنگال کی مختلف ازلا میں مسلسل تبلیغی دوروں کے بعد حضور اشرف الاولیاء نے اپنے عقیدت مندوں کے درمیان ایک اصلاحی فکر پیش فرمایا کہ تبلیغ کا ایک ایسا طریقہ اپنایا جائے جہاں ہر خاص و عام اپنوں اور بیگانوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پلایا جائے بھٹکے ہوئے آہو کو سوے حرم لے جانے کا گڑھ سکھایا جائے اور جہاں خانقاہی طرز عمل کے ساتھ ساتھ ماضی کا سبق حال کا نشب و فراز اور مستقبل کی کامیابیوں کا راز پنہا ہوں اور ان تمام ضرورتوں کو ایک خانقاہی مدرسہ ہی پوری کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے سال انیس سو چورہ نوے میں کتب شہر پندوہ شریف میں مخدوم العالم حضور علیہ الحق وردین ابن عصد لاہوری پندوی علیہ الرحمت ورزوان کے روزے کے قریب مخدوم اشرف مشن کا قیام فرمایا اور حفظ و قرد کی درسگاہ سے تعلیم کا آغاز کیا گزرت لمحات کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ تعلیمی تعمیری اور تبریغ میدان میں عروج و بلندی کے مراہل یوں تی کیا کہ آج اس کا نام ہندوستان کی ان مشہور ترین مدارس کی فیرست میں جلی حرفوں میں لکھا جاتا ہے جہاں سے ہر سال سیکڑوں طلباء کو حفظ و قرد عالمیت اور فضلت کی دستار دے کر قوم و ملت کی خدمت میں بیش کیا جاتا ہے پانچ سو سے زائد طلباء کی تعلیم و تربیت کا مکمل انتظام اور خرد و نوش اور رہائش کی تمام تر سہولیات ادارہ حضا کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں یہاں کے ہر طالب علم کو اس کے ذابطوں پر پاوندی کے ساتھ عمل کرنا ضروری ہے ہر ایسی چھوٹی بڑی چیزوں کو سنگین جرم تسلیم کیا جاتا ہے جو تعلیمی رہ گزر کا کاٹا بن سکے اسی وجہ سے ادارہ حضا کے طلباء میں عدب و احترام اور حصول علم کا انوکہ انداز بدرجہ آتم پایا جاتا ہے بعد نماز فجر تلاوت کلام پاک سے طلباء دن کی شروعات کرتے ہیں اور شیخ علاوالحق پندوی حضور نور قطب عالم اور حضور حافظ ظاہد بندگی علیہم الرحمت و ردوان کی مقدس مزارات کی زیارت و فاتحہ خانے کر کے روحانی غزہ حاصل کرتے ہیں وقت مقررہ پر مدرسے کا یونی فارم سفید کرتا پائی جاما گول ٹوپی اور سیاہ رنگ کی صدری زیب تن کر کے چند صفوں میں محذب طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں اور آواز سے آواز ملا کر بڑے خوبصورت لہجے میں مخصوص طرانہ مخدوم اشرف مشن پڑھتے ہیں مخدوم اشرف مشن کے اساتذہ اور طلبہ صبح سے شام تک درس و تدریس میں سرگر میں عمل رہتے ہیں درسیات کے ساتھ ساتھ خارجی مطالعہ اور معلومات پر بھی کافی توجہ دی جاتی ہے جیسے پندرہ روزہ میکزین خاص خاص مواقع پر تربیتی پروگرامات ہفتہ واری انجمل مختلف زبانوں میں مقالمہ و تقاریر سے طلبہ کی چھپی صلاحیتوں کو نکارنے کی کامیاب کوششیں کی جاتی ہیں سعاداللہ پور میں حضور اخی پاک کے آستانے سے قریب واقع خانقاہ سراجیہ اور سراج المجتبہ دار الحبز مخدوم اشرف مشن کا دوسرا روخ ہے جہاں شعبہ حبز کے طلبہ مشفق اساتذہ اکرام کی ظاہری اور حضور اخی سراج آئینہ ہند علیہ الرحمت و رزوان کی باطنی التفات و انعیان سے کلام یزتان کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں مخدوم اشرف مشن کی یہ آساتذہ اکرام ہر طالب علم کو کامیابی کی منزل پر گامزن کرنے شاہی صفت طلبہ کو بالو پر آتا کرنے اور کامیاب طلبہ کو نیا آسمان دکھانے کے لیے جس محنت و جفاکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں دور حاضر کے کسی بھی مدرسے میں اس کی نظیر نہیں ملتی حضور تاج الاولیاء کی فرمائش کے مطابق مخدوم اشرف مشن کی چہار دیواریوں کے اندر یہ تین منزلہ عمارت قائم کی گئی اور باہم اتفاق رائے سے اس کا نام المجتبہ میموریل انسٹیٹیوٹ رکھا گیا اس میں دنیاوی علوم کو ترجی دینے والے قوم مسلم کے نو دہانوں کو ماہرہ ساتذہ کے ذریعہ دسوی کلاس تک کی بہترین تعلیم فراہم کی جاتی ہے اور دین و سنیت کی بنیادی مسائل سے واقف بھی کرایا جاتا ہے حضور اشرف الاولیاء کا یہ تبلیغی مشن پندواہی تک محدود نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے متعدد صوبوں میں آپ کی سرپرستی میں قائم کی گئی خانقہ ہیں درجن و مدارس اور خلوفہ اس مشن کی تبلیغ و اشعاط میں سرگرم عامل ہیں آقا نہ جانے کب بکھر جائے بلالی جے مدینے اور بلالی جے مدینے اور قدموں میں بسا لیجے شہزادہ حضور اشرف الاولیاء حضرت علامہ و مولانا الحاج، الشاہ، سید جلال الدین اشرف، اشرفی جیلانی، قادری میام جو فی الحال ان کی خلافت و نیاوت اور مقدوم اشرف مشن کی خوبصورت سرپرستی فرما رہے ہیں نہایتی متحرک و فعال اور بزرگوں کی روایتوں کی امین ہیں انہوں نے اپنے والد بزرگوار کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے اور ان کے لگائے ہوئے پودوں کو بار آور کرنے میں کوئی قصر باقی نہ رکھا خانوادہ اشرفیہ کے آپ وہ گلے سرسبد ہیں جو گلستان اشرفیت کو مہتر کیے ہوئے ہیں تقریر و خطابت واز و نصیحت علمی مذاق اور تعمیری فکر میں آپ اپنی مثال آپ ہیں آپ کی فرمائش پر اجمیر شریف اور سعاد اللہ پور میں تعمیری کام زوروں پر ہے آپ نے اپنی زبان فیض ترجمان سے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ مستقبل خریب میں یہ عمارت دینی اور عصری علوم کا سرچشمہ ہوگی جس میں بنگال بورڈ کے مطابق بنگلہ انگریزی اور دینی تعلیم سے نئی نسل کو روشناس کرایا جائے گا جبکہ اجمیر شریف کی یہ عالی شان عمارت جدید طرز پر ریسٹ سینٹر اور خانقاہ بننے کے لیے پرطول رہی ہے اور ہر طبقے کو دعوت فکر دے رہی ہے اس کے علاوہ اس اشرفی مشن کی اور بھی بہت سارے اغراض و مقاصد ہیں جس کو قبل از وقت بتانا حضور تاج الاولیاء کی اس قول کے منافع ہے کہ ہمیں بولنا کم اور کرنا زیادہ ہے ان کا یہ پیغام ہے کہ آفاق کے ہر ہر گوشوں پر قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا السلام علیکم